اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز نیٹ وارک میں ہوں صدف شمد شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ غریب گھرانوں کے ہونے ہار بچے وسائل کی کمی کے باعث آلہ تعلیم سے محروم رہتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں لاکھوں مستحق بچے ہیں جن کی تعلیم کے لیے معاونت ضروری ہے آئی ایم ایف سے ایک رب بیس کروڑ ڈالر سٹیٹ بینک کو منتقل وزیر خزانہ اس ساتھ دار کہتے ہیں ایک اشاریہ آچ ارب ڈالر کی بغیر رقم دو جائزہ رپورٹ کے بعد مل جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں وزیراعظم شہباز شریف فکردار اہم رہا آئی ایم ایف کے بعد عالمی بینک نے پاکستان کے لیے دس کروڑ ڈالر فنڈز کی منظوری دے دی علامی کے مطابق رقم پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام پر خرچ ہوگی پروگرام کے تحت عوام کو فیملی پلاننگ پروگرام تک مفتر اصائی حاصل ہو سکے گی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پچھلی حکومت نے چوڑ ڈاکو کی گردان کے سوا کوئی کام نہ کیا پی ٹی آئی حکومت نے انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو روکا گیا بولے لوگ علاج نہ ملنے سے یہ قبر میں جا رہے ہیں اور یہاں سیاست ہو رہی ہے اس سے زیادہ کبھی حرکت نہیں ہو سکتی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے ایک سولہ تیاروں کی خریداروں کے لیے حاجی گلبرخان گلگل بلتستان کے نئے وزیراعظم منتخب سپیکر گلگل بلتستان اسمبلی کے مطابق حاجی گلبرخان کو انیس سرکی نے ووٹ دیا تعلق پی ٹی آئی فارو بلوک سے ہے ایوان سے خطاب میں کہا منتخب کرانے میں آصف علی زرداری میاں نواز شریف اور مولانا فضل رحمان کا اہم کردار ہے میں ان کا مشکور ہوں چیرمن پی ٹی آئی کے تین مقدمات میں قابل زمانت وارن گرفتاری جاری اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کے عدالت میں تھانہ رمنا میں درج دو تھانہ گولرا میں درج ایک مقدمی کی سمات چیرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ایٹی سی جج ابو حسنات کرماس چیرمن پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان ذاتی حیثیت میں انیس جولائی کو طلب آئی ایم اف کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیل آنیا ڈارجیوہ کا کہنا ہے کہ نیا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پروگرام پاکستان کے لیے میکرو ایکنومک استحقام لانے کا موقع ہے پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا ماضی میں قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درامت نہ ہونے سے مہنگائی میں ضافہ ہوا سال دوہزار تیس چوبیس میں موشی شرانمو دو اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے عوصت مہنگائی انتیس اشاریہ چھائی فیصد سے کم ہو کر پچیس اشاریہ نو فیصد پر آنے کی پیج گوئی ہے آئی ایم اف نے پاکستان کی موشی کارکردگی سے مطالق رپورٹ جاری کر دی تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے مفتہ اسماعیل نے جو کہا ٹھیک تھا ڈار کی تاخیر کے سبب روپے کی قدر میں کمی ہوئی آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے جائیں گے انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ بہت ضروری ہے بال تھاکرے اور چیرمن پی ٹی آئی کی سوچ ایک ہے بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے اسرائیل پی ٹی آئی کی حمایت میں کھل کر سامنے آگیا ہے اسلام آباد میں صوبائی وزیر شہجیل انام میمن کی ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پرس کانفرنس بولے پپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے پپلز پارٹی چاہتی ہے اکتوبر میں عام انتخابات ہوں راہنما استحکام پاکستان پاٹی فیاض الحسن جوہان کا کہنا ہے نو مئے کے واقعات کے بعد بلی تھیلے سے باہر آئی اسرائیل نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر حرزہ سرائی کی کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں پہلا وفت اسرائیل گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں مرتضی وحاب اور کمشنے کراچی کے راج میں دودھ دو سو تیس روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے پانی کا مسئلہ کراچی والوں کے لیے درد سر بن گیا ہے جو پانی دستیاب ہے وہ کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں کیوں؟ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دریائے ستلج گنڈا سنگ والا میں درمیانے سے اونچے درجے کا سلاب متوقع سلابی ریلوں میں درجنوں دہا زیریاب سیکھڑوں اکر فصلے بھی پانی میں ڈوب گئیں گورنس سیند کامران خان تیسوری سے ابو زہبی پورٹس متحدر بمرات کے وقت کی ملاقات گورنس سیند نے کہا پاکستان اور متحدر بمرات کے مابین برادرانہ تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہے کانسل جنرل یو اے ای کا کہنا ہے کہ متحدر بمرات پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے مقبوزہ کشمیر پر بھارت کے قضوے اور مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آج جامع شہدائی کشمیر منایا جا رہا ہے تیرہ جولائی انیس سو اکاتیس کو ڈوگر راج کی پولس کی اندھا دھن فائرنگ سے بائیس کشمیری مسلمان شہید اور سو سے زائد زخمی ہو گئے تھے خواجہ باہدین نقشوندی کے مزار سے ملہکہ قبرستان میں شہدہ کی تطفیم ہوئی یہ مزار شہدہ کلاتا ہے روس سے تنازہ ختم ہونے تک یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا امریکہ نے واضح کر دیا امریکی صدر جو بائیدن نے کہا یوکرین کو نیٹو کا رکھ بنایا جانا مستقبل قریب میں نہیں ہوگا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی تیسلا کے بانی ایلان مسک نے مستوئی ذہانت پر مبنی نئی کمپنی کا اعلان کر دیا ریپورٹ کے مطابق ایلان مسک کی نئی کمپنی کا نام اے آئی ایکس ہے ایلان مسک کا کہنا ہے ان کا نیا سٹارٹ اپ حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے آسٹریلیا کے صحافی آرمین والس نے ٹی وی پر نیوز بلیٹن کے آخر میں اپنے سر پر پانی ڈال لیا اقدام کا مقصد ناظرین کو گرمی کی شدت میں احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی طرف توجہ دلانا تھا صحافی نے نیوز بلیٹن کے آخر میں موسم کے خبریں پڑھ کر اپنے سر پر پانی ڈالا اور کومک کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کرکٹ کے مغلے آزم بن گئے تین و فارمیٹ کے ٹاپ تین پلیئرز میں جگہ بنا لی بابر آزم ون دے میں پہلی جبکہ ٹیسٹ اور ٹین ٹوینٹی میں ٹری سی پوزیشن پر موجود ہیں